السلام علیکم ہائی گئیز کیسے آپ لوگر آگئے ہمیں ایک خود بلینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ تو آج ہم آپ کو سستی شاعری نہیں سنائیں گے مجھے بات ہے تھوڑی سی بری بات ہے بٹ آج ہم کچھ اور کرتے ہوں جیسے کہ آپ کو بتایا گئیز کہ ہمارے جو ہیں لالا شاید افریدی ان کو کرونا پوزیٹیو آیا ان کا کرونا وائرس ہوا ان کو اور جتنے بھی مسلمان ہیں کسی بھی ملک دنیا کے کسی بھی کونے میں جتنے بھی مسلمان ہیں بیمار ہیں یا کرونا وائرس سے انفیکٹڈ ہیں تو اب انفیکٹڈ مجھے نہیں باتا میں اللہ صحیح بولا یا نہیں کیونکہ اپنی انگریج جی کمزور ہے ہاں جتنے بھی لوگوں کرونا ہوا ہے بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو شفاہت آفرمائیں ان کو ساتھیاب فرمائیں اور ہمارے شاید افریدی لالا کو بھی تو کومنٹس میں سب کے سب آمین ٹھوک دو اور اس طرح لائک بٹن دبانے کے بعد ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ہم جا رہے تھے جارجو پول یعنی اپنے لاہور اپنے ساتھ اپنے دو نوپس ٹیم میٹ کھل رہے تھے اور گن فائٹ ہونے والی تھی ہم نے فارن سے موڈ کے ویراؤس لے لی ویراؤس لے لینے کے بعد ہمیں ملا سامنے ویسٹ پڑی تھی لیکن جو چیز ملنی ہوتی ہے وہ نہیں ملتی باکت دنیا جہان کی چیزیں مل جائیں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوگی پب جی والے ہمیں وہ نہیں دیں گے یہ دیکھو وی ایس ایس دے رہے ہیں اور پتہ ایم ٹو پور کارن اینٹیڈ آم فلیر گن ایک ایم ڈی پی ایم سیون انیمیز کے پاس یہ سب یہ دیکھو اس کارل لے کے بیٹھا ہوئے انیمیز کے پاس ڈروپ کو چھوڑ کے سب کچھ ہوتا ہے اور اپنے پاس وی ایس ایس شارٹ گن پسٹل یہیں ملیں گی نوک کیلس آئرن کو فارن سے میں نے کور دی جس کے اندر سے مرٹر کے دانے نکل دیتے ہیں اور پھر اپنے ٹیمیٹ کو revive کرتے ہیں مزے کی بعد اب ایک بننا ان کا سات والے وی ایس میں آ چکا تھا جس سے ہمیں کافی خطر ہے تھا بابا جی بٹ کیا کیا جا سکتا ہے بھاگا تو نہیں جا سکتا یہاں سے اور اتنی گھٹیا گن کے ساتھ رش بھی نہیں کیا جا سکتا تو بس ہم نے صبر کیا اور شارٹ گن میرے پاس تھی اور میں تھوڑا سے یہاں پر پنگے لیتا ہوں مجھے چیک کرنا تھا اس کے بعد گن کون سی تو میں نے یہ کام کیا یہاں پر دیکھو مجھے پتا تھا وہ ٹی پی پی لے رہا ہے بھاگا اور اس کی گن چیک کی تو بھائی کے بعد یو ایم پی چلا رہا تھے بھائی تو ہم نے پھر یو ایم پی کے آگے تھوڑا سا رسک لینے کا ٹرائے کیا میں یہاں پر دیکھ رہا تھا کہ وہ پیک لے کے مار رہے نہیں تو مطلب اس کو خارش پیک لے کے مارنے کی تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے ہم اس کا ہم نے فائدہ اٹھا اور بھائی کو یہاں پہ ناگ کیا کیونکہ آپ ایسے اپنی حرکتیں کر کے اپنی اکل اینیمی کو دیکھ سکتے ہو کہ وہ بے سبر ہے یا کافی سبر والا ہے اگر کافی سبر والا ہے تو آپ بڑے آرام سے کھلو اگر بے سبر ہے تو آپ اس کی اس بری عادت کا فائدہ اٹھاؤ آج میں آپ کو اور ٹرک بتاؤں گا کہ آپ کی ہلتھ کام ہے تو آپ اپنی اپنی ٹیمیٹس کی ہلپ کر سکتے یہ بندہ بھاگا تو یہاں پہ میں اس کو چیز کرتا ہوں اب مزی کے پاس بھائی کے پاس سکارل تھی تو مجھے تھوڑ سوڑ لگا میں نے اپنے ان کو ناک کیا ان کے کار ٹیمیٹس ہیں کہ ایمو نہیں ہے اور ریلوڈ بھی نہیں تھی تو اس چکر میں میری شوٹ گن لگی ان کو بٹ ان کی پیدا ریسٹر ہو گئی میری ریسٹر نہیں ہوئی تو ان کو مطلب ناک نہیں کر پایا اور میں ناک ہو گیا اب گاز میرے پاس ہیلنگ نہیں تھی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جب ناک ہو جاؤ آپ کی پاس ہیلتھ نہ ہو اور رش ہو رہا تو آپ کیسے اپنے ٹیمیٹس کی help کر سکتے ہو اب یہاں پہ ہمارا کیا پلان تھا کہ ایک بندہ آگے آگے ٹیپی پلے گا گائز تو میں آگے جا کے بیٹ بنوں گا اس کا سارا فوکس مجھ پہ جائے گا کہ یہ بندہ اور جب اس کا سارا فوکس مجھ پہ جائے گا تو میرے ٹیمیٹس اس کو ماریں گے تو ہیلتھ نہ ہونے کا ہم نے ایسا کچھ استعمال کے جم کر کے دیکھ لیا ہے اور یہاں پہ میں نے پلان ہے کہ میں جاؤں گا لیکس تن تو تھا میں نے کہا چلو use کر لیا ہے پلان یہ تھا کہ میں اوپن میں جاؤں گا اور وہ مارنے کے لئے مجھے آئے گا اور پھر میرے ٹیمیٹس فوراں سے کور دیں گے کیونکہ ان کی ہلتھ مجھ سے زیادہ ہے اور یہی کام ہم نے کیا پیچھے سے فوراں سے کور آیا کیونکہ وہ اوپن میں آ چکا تھا دو دو بندے مارنے کے لئے بتاغ انتظار کر رہے تھے تو ہم نے یہاں کل استعمال کی آپ بھی ایسا ہی کیا کرو کہ اپنے ٹیمیٹس کی ہلپ لیا کرو جہاں پہ زیادہ بندے ہیں کیونکہ اگر آپ سکوارڈ میں کھلو ہوں تو گائز ایک سکوارڈ کی طرح کھلو مل کے کھلو جھڑ کے کھلو اور پھر ہم نے یہی کیا کہ میں بیٹ بنا اور اگر میری ہلتھ زیادہ ہوتی میرے ٹیمیٹس کی کم ہوتی تو میں ان کو بولتا بھائی آپ آگے جاؤ اب ناک ہو گئے نا میں کور دے دوں گا بٹ اتنی کم ہلتھ کے ساتھ گیا میں کور نہ دے پاتا نا پیچھے سے ایک گولی لگتی میں بیٹ بنا آپ بھی ایسا ہی کیا کرو بابا جی پھر ہم نے پورے جورجو پول کے لئے لوٹ کی اور لوٹ کرنے کے بعد ہم آگے تے روزوک یعنی پیشاور مڑا سنگئے یس مجھے تھوڑی دھوڑی پشتو آتی ہے اوکا نا مڑا یہ بھی آتا ہے مجھے بولنا لول مستی مکوا یہ بھی آتا ہے مجھے اور مور پلار خور رور نیا انیا مجھے سب لو ساتے ہیں تو گایس اوپر آئے رش کرنے کے لئے ہماری ایک ٹیمیٹ ڈاؤن ہے اور فیم ان کو کریں گے فینش اتنے دیر میں ان کے باقی ٹیمیٹس بھی ساونڈ نہیں آرہا تھا کہ کہ کہاں پر ہیں تو جب سالہ نیچے جم کرتا تو اس کو مارنے آتا ہے بندہ تو فوراں سے ٹیمیٹ بولتا ہے کوراں سے ہم دیتے ہیں کوراں اس کو ڈاؤن کیا ان کا ایک اور ٹیمیٹ آپ نے دیکھا تو گایس یہ ہمارے دو کلتے آئے گا تو رچانک سے اتنے زیادہ کل ہو جائیں گے تو اب اس پر رش کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے در تھا یہ میری ٹیمیٹ کو فینش نہ کریں وہ وہاں پر ناک کرنا تو یہ فینش کر سکتے ہیں تو میں آگے کی طرف رش کر رہا تھا اور یہ بندہ پیچھے بھاگ جاتا ہے ڈبل مہر میں یہ نہیں بھاگا لیکن اس کا ٹیمیٹ ڈبل مہر میں آئے گا گایس یہ بائک والے آئیں گے دھوم میں چالیں اور ایک سپری میں دونوں کو ڈاؤن کیا اب یہ گایس دیکھو یہ بندہ پتہ نہیں اچھا ہو کہ اس کا ٹیمیٹ نہیں تھا دو ٹیمز تھی گایس تو یہ بندہ ناک ہوانے کو فینش کر رہا تھا میرا کل چورا رہا تھا مجھے لگا پہلے یہ اپنے ٹیمیٹ کو گولیا مار رہا ہے اب میں ایڈیٹ کر رہا ہوں تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ بھائی سب ہمارا کل چورا رہے تھے کیسے صوفے کے اوپر کیمپ کر کے بیٹھا تھا تو آپ نے دیکھا گایس وہ ناک والے کی چکر میں میں کیمپر سے بچ گیا تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ناڑا جو ہوتا ہے وہ کچھ کے لئے ہوتا ہے مجھے نا رکھ کے چائے کے سپ لینے پڑیں گا اور آپ تھوڑا ویڈیو انجوائے کرو گے میرا گلہ بھی تھوڑا تھوڑا بیٹھ رہا ہے اب گائز یہاں پہ یہ جو گاڑی تینا لیفٹ پہ یہ ہماری انانیمس کی پبلک ہے سنگل ہی بند ہیں یہ ہمارے اور یہاں پہ دوسرے بھی بند ہیں تین سکوارڈ ہیں اور یہ سولو اور دو ٹیمز الگ ہیں تو ایسے تین ٹیمز ہیں میں ان کو مارنے جاتا ہوں کیونکہ مجھے بتاتا ہے گاڑی یہاں رکھی ہے اور یہ بھائی اچانک سے آتے ہیں اور پہلے مجھے لگا یہ مار رہے ہیں بہت اچانک سے جب جم کر رہے تھے تو میں نے فائرنگ روک دی اور پھر بھائی سے پوچھا تو بھائی میٹ اپ کر رہے تھے پھر ہم نے بھائی سے میٹ اپ کیا اور پھر بھائی کو بولا کہ بھائی لاسٹ میں ملیں گی کیونکہ بھی جانا یہاں پہ بند ہیں تو بھائی سائیڈ پہ رک گئے اور یہاں پہ الیک سے رش ہو گیا تو یہ ایک بندے کو ڈاؤن کی ہے دوسرا یہ رہا گائز یہ بندہ لو تھا تو اس پہ رش کرنا بنتا تھا تو ہم نے کر دیا رش اب دو ڈاؤن ہیں ایک اور بندہ ان کے لیفٹ سے آ رہا ہوتا ہے یہ تین ڈاؤن ہیں گائز اور پھر ہم کریں گے نوک والے کو فنش اب یہ ایک اور ٹیم تھی گائز یہاں پہ اب یہ آپ دیکھو گئے کہ یہ نوک کیسے نہیں ہوگا آئے گائز مجھے بتانا نہیں یہ مزاق ہو رہا ہے اس بندے نے مجھے ہیڈھ ہیڈ مارے میں لےڈ گیا تھا تو ایک اکیم کی گولی ہیں میرے ہیڈ ہیڈ پہ لگیا اور اتنی دیر میں پاکستانی ایک الگ سکورٹ نے تھرٹ پارٹی کر دی یہ سکورٹ تو آل ڈاڈ ہو گیا تھا بٹ پاکستانی ایک ڈوو باقی تھا پچین کی میں جنہوں نے ہم پہ تھرٹ پارٹی کر دیا اب میں ریوائیو ہو رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا فارن سے پیچھے گھر میں جانا ہے وہاں جا کے ہیل کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پہ بینڈ بجھ لے تو میں واپس آجاتا ہوں اور یہاں پہ آکے ہیل یوز کروں گا آپ دوسرے ٹیمٹ کو ریوائب ملے گا اور میں وہاں رک نہیں سکتا تھا اس ہیل ہیلتھ میں اور ایک ایسی سیپ جگہ جا کے آپ ہیل لگانے چاہیے جب رہا ہو کہ آپ ہیلتھ لگا لو اس کے بعد آپ فریش ہو کے فائٹ لے سکو پھر ہم گھر کے پیچھے جم کیا اور یہاں پہ سکائر لین لگے اب یہی بندے بجے تھے تو باوائی جی ان بھائی کو بھی ڈاؤن کی اب یہ دن بندے ڈاؤن ہوں میٹا والی بھائی ہمارے شہی پہ ہیں تو پھر ہم نے ان کی مزے سے لوٹ کیونکہ باوائی جی لوٹ کا نو مزاک اور یہ دیکھو ہمارے بھوکے ننگے ٹیمٹ لوٹ بھی برداشت نہیں ہے مالی کر دی فورل سے لوٹ کرتا دیکھ کے بھی خوش نہیں ہے ہم نوک ہو کے کیسے کیسے بچا لیتے ہیں توفان میں بچانے چلے جائیں گے دھوپ میں گرمی میں سردی میں ہم اپنے ٹیمٹ کو بچانے جائیں گے بات یہ نیڈ ہی کریں گے لوٹ کے بھوکے ننگے ٹیمٹ آپ کی بھی بھونکے گائز ہے اپنے کسی ایسے ٹیمٹ کا نام بتانا جو مطلب مطلب پرو ہے یہ نہیں ہے وہ بات الگ ہے لیکن ہاں بھوڑ لوٹ کا بہت زیادہ بھوکا ہے لوٹ کا بھوکا 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 کس کس کو یاد ہے جب آپ نے یہ ویڈیو میں یہ ٹیمٹ بولا تھا بھوکا 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 مجھے یاد ہو گیا گائز یہ پہ گاڑی گھڑی تھی تو مجھے نظر آتا ہے بھائی ساپ ہاں پہ پیک لے کہ پتہ نہیں کیا دور سے کس کو تار رہی ہے اپنا اٹیکس لگا کے کہاں نظر ان کی گھوم رہی تھی تو ان کو ہم نے ابھی کارنٹیڈ مار کے ناک کیا اور ہم رش کریں گے یہاں پہ ایک ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جو کہ بڑے خطرناک کیمپر ہیں وہ کیسے وہ آپ کو بازہ چلے گا تھوڑی دیر بعد بانوز میں اوپر رش کیا گائز اور رش کرنے بعد بھائی کو فینش کریں گے اور اتنی دیر میں میں لوٹ کر رہا ہوں گا اس کی اور اکی یہ رینڈم تھا مطلب یہ ار بھی ہے اس کا ٹیمٹ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اب یہ دونوں نیچے جم کی میں شکر ہے نیچے نہیں تھا اور اس نے پتہ نہیں کہاں سے ایک سپری میں دونوں کو کر دیا ڈاؤن میں مزے سے لوٹ رہا ہوں بھائی لوٹ کرنا ہوں مزا کیے یہ 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 لوٹ اٹھائیں گے ہم مزے کر رہا ہوں لوٹ اور دونوں کو کر دیا ڈاؤن ایک سپری میں دیکھو ہیلپ کیسے عجیب سے بکرے بنے ہوئے ہیں پھر ہم ان کو ہیلپ دیں گے میں تب ریویہ دیں گے اور یہاں پہ میں نے تھوڑی سی گلتی کی میں مانتا ہوں میں شاید رش کر دیتا تو بچا لیتا بٹ یہاں پہ میں تھوڑا سا گھبرا مجھے لگا بندہ گڑ بڑ ہے گائز کیونکہ اس نے ایک سپری میں دونوں کو ناک کر دیا تھا تو مجھے لگا بندہ گڑ بڑ ہے تو اگر میں بھاہر چلے تھا تو شاید میری ٹیمیٹ یہاں پہ بچ جاتے بٹ کو بڑ رہا فائی نے مار دیا کو بڑ رہا فائی کو ناک کر دیا کو بڑ رہا فائی کو فرنش کر دیں گے اور پھر کو بڑ رہا فائی کو ہم نے ایسے فنش کیا گائز اس کو بڑا لگا ساری لیکن جب آپ کو کوئی ٹیمیٹ مرتا تو آپ کو دکھ ہوتا ہے مجھے بھی ہوا تھا تو اس لئے میں نے مکہ سے مار دیا اگر آپ سے کسی کیا دل دکھو اس کو دیکھ کے بڑا لگا تو بھائی ساری ورنہ شاید آپ میری جگہ ہوتے ہیں تو آپ بھی ایسی کرتے ہیں پین وین سے مارتے ہیں تو یہ فن کے لیے ہم نے مکہ سے بھائی کو مارا اس کے بعد گائز ان کی کریں گے لوٹ اور لوٹ کرنے کے بعد یہاں سے نکلیں گے ایک کمیٹ ڈاؤن ہو چکے ابھی یہ گیم ایسی تھی کہ ہمارے ایک سے زیادہ ٹیمیٹ مطلب سائلنڈ بجھے ہمارے ابھی جانے ان کی بینڈ بجھنے والی ہے گاڑی اٹھائی گاڑی اٹھا کے یہاں سے نکلیں گے زون جو تھا نا گائز وہ تھا ایک دم بریج کے دوسری سیڈ والا بریج کے امپنا زون تھا تو اچھی بات یہ تھی کہ بریج کے امپ نہیں تھا ہم نے یہاں سے سیدھی گاڑی بھگایا اور گاڑی بھگا کہ ہم نے بریج کروس کیا اور وہ جو اوپر ہوتی نا بلکل بریج کروس کر کے وہ جو پہاڑ اوپر انچا والا مجھے تھا زون یہاں پہ آئے گا تو میں یہاں پہ آرتا چندے میں فارنگ بھی ہونے لگی تو اوپر کنفرم بندے تھے اب گائز یہاں پہ میں تھوڑا سا چائے پی لوں آپ ذرا فائٹ انجائے کرو پلیس تھوڑا ذرا ہماری چپ برداشت کر لو اور ہم چائے پیتے ہم مزے سے ذرا دیکھو کہ یہاں پہ ہوا کہتا اوپر یہ توہر پہ آکھا ہے توہر پہ اکستر سموک کریں یہ جو گول دا بنانا نیا دنیا چاہے اس کے اوپر ہیں سموک کریں اوپر ہے آیا نہیں چاہے ہمارے سے وہاں دعا دی اوپر کس طرح چڑھائیں مجھے تو سمیں نہیں ہے تو بابا جی ہاں پہ جو ہنے ایک بندہ اوپا چھڑ گیا تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ اوپا گیا کیسے اس نے اوپا سے سائلنٹ کو ناک کیا سائلنٹ بھیجا ہماری یہی بولتے تھے او بھائی وہ اوپا چھڑا کسے نہیں مطلب کیسے سائلنٹ بھیجا ہماری یہی بولتے رہ گئے بچارے کیونکہ جب آپ کا ٹیمٹ کو ایسے سکیم ہو کے مرتے نا تو دکھ بڑا ہوتا ہے بابا جی ہم نے یہاں پہ موت کو چھوکے ٹک سے واپس ہم آ گئے تھے لیکن ہمارے ٹیمٹ کی بینڈ بیٹ چکی ہے کہ ہمیں لوٹ کریں گے اب اکیلے بچیں 18 کل الحمدللہ الحمدللہ ہمارے ہو چکے ہیں دس بندے آلائف تھے ایک ہمیں تو باقی بچیں سرکل اچھی بات ہے کہ ہم پہ بنتا جاتا ہے ہم پہ بنتا جاتا ہے ہمارے پاکستانی بھائی بیٹھے تھے تو ہم ان کے تھوڑے سی ایموٹس کر رہے تھے آل چیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے ہماری انانیمز کی پبلک تو وہ سیلنٹ لوگ بات کر رہے تھے بات میں زندہ ہوں تو میری آواز ان کو نہیں جائے گی جو ٹیمٹ مر چکے ہوتے ہیں وہ بات کر سکتے ہیں تو وہ لوگ بات کر رہے تھے اور میں اب اموٹس وغیرہ کر رہا تھا تھوڑے سے اتنی دیر میں گائز لیفٹ پر نا فائرنگ ہونے لگ جاتی ہے اور نیچے آرہے تھے بندے اور ہم اوپر ہوتے تو ہمارے پاس بھی اتنا ساف اینگل ہوتا تو ہم پہلے ناک وال کو کل چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد اس بھائی کو مارتے ہیں تو یہ ٹیم والڈڈ ہو جاتی ہے ایک ٹیم شاید نہیں تھی یہ بھائی نے ان کو مار پڑی کرتے ہیں لیکن ابھی بھی اسی ٹیم کا ایک اور بندہ باگ کی تھا گائز دی کراؤنگ 3 ہے آپ کو بتا دوں میں کیونکہ آپ کو بتا یہ اورپ ہے اور کراؤنگ 3 ہے تو آپ کے سامنے رینک چلیں لازم آپ لوگ دیکھ بھی لوگیں انشاللہ جلدی اس ہو جائے گا بھائی نیٹ کر رہے ہو تو اوپر آ جاتے ہیں یہاں پہ ان کو باڈی شوٹ لگا بہت ان کی باڈی جنی ساف نہیں نظر ہے مجھے تو مطلب یہ اتنا ڈیمیج ان کو نہیں ہوا نیٹ کر رہا تھا اتنی دیر میں رائٹ سے مجھے یہ تو کچھ شوٹ سانے ڈگ گئے تو میں فوراں سے پیچھے ہو جاتا ہوں اور یہ وہی ان کا آخری بندہ تھا مطلب جس کو نیٹ کیا یہ ٹیم آلگ ہے اور جو سائٹ سے مارا تھا وہ آلگ ہے اب تو فائٹ آئی تنگ یہ تھی ون وی ٹو مطلب ون ورسز ون ورسز ٹو ایسی کچھ فائٹ بچ گئی تھی تو میں سائٹ سے رش کرنے چلا جاتا ہوں نیچے جو دو بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر تو یہاں پہ مجھے فیلال کو نظر نہیں آتا تو دور نظر آتا ہے بندہ ایک کافی جب باد تو بعد میں بھائی کے لیے جو ہے وہ زندہ بچنا مسکل ہو جاتا ہے کیونکہ کافی اوپر ہوتے ہیں دن کو ہم ناک فینش کر دیتے ہیں اب دونوں ون ورسز ون ورسز ون بچے ہیں یہ گائز دونوں جو ہیں وہ سولو سولو ہیں تو جو بندہ نیچے تھا نا اب مجھے تھا کہ میں اس کو ڈھونڈوں کہ وہ نیچے ہے کی سائٹ پہ تو میں ڈھونڈتا ہوں یہاں پر آجاتا ہوں اور یہاں نیچے سے اس کا ساؤنڈ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ وہ نیچے جو ہے نا ٹی پی پی لے رہا ہے فیلال تو نہیں ملتا بٹ میں ہر اینگل چیک کر رہا ہوتا ہوں کہ وہ ہے کہاں تو کیسے یہاں پہ پتھر کے پاس ساؤنڈ آئے گا تو مطلب یہاں مجھے در بھی تھا کہ دوسرے والا نہ آجائے جب ساؤنڈ آئے گا تو مجھے اس کا اینگل مل جائے گا اب نیچے ساؤنڈ آئے تو مجھے اینگل نہیں ملا تو میں یہاں سائٹ پہ آجاتا ہوں وہ یہاں سے ہمیں بھائی نظر رہیں گے کھڑے ہوئے سر جی ہم نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں سر کے بم پہ گولیاں مار گے فنش کیا ہمارے پاکستانی بھائی تھے اور اب ایک ہی بندہ بچتا ہے تو بابا جی ایسے ہمیں ملتا ہے ونر ونر چکن ڈینر آپ دیکھ سکتے کہ ہمارا کراؤن 3 ہو جائے گا اور یہ یورپ ہے گائز میڈل اس میں نہیں کر رہا یورپ تھا اور انساءاللہ میڈل سکیلیں گے تو آپ کو میں بتاؤں گا ضرور بتاؤں گا یہ ہمارا ہو جاتا ہے 47 پلس ہو تھے کافی اچھے پلس ہو تھے crown 3 ہو گیا گائز ہمارا تو اب ٹی ڈینر نہیں کھیلا ایس بار مائے ٹیم میں نے بولا بھائی آپ نے اس ٹیم میں نے بولا بھائی آپ نے اس ٹیم کے اولی کھیلنا تو آپ نے کہا اکی بھائی اس ٹیم کے اولی کھیلتے ہیں لیکن اس کے بیسے ہماری پٹائی بڑی ہوئی کیونکہ یہ یارب کا ٹی ڈینر تھا اور تھا بھی ٹی ڈینر تو کافی اچھی ٹیمز آئی تھی اور انہوں نے ہمیں بڑا پیلا تو پہلا بندہ میں نے ہمیں ڈاؤن کیا گائز اس ٹیلپ کے سے اور کافی ٹائم بعد آپ مجھے ٹیلپ کے چلاتا دیکھ رہے ہو کیونکہ آپ نے وہ کلچ دیکھا گا اس ٹیلپ کے والا کافی ٹائم ہو چکے میں نہیں چلایا تو اس میں بڑا پیٹا کیونکہ مجھے بھی ٹھوڑا سا عادت نہیں ہے ہاتھ بٹھانا پڑے گا دوبارہ سا اس ٹیلپ کے پہ اور اوپا سی یہ لوگ سنائپر اور بیرل وغیرہ یوز کر رہے تھے تو اور بھی ان کی پھنگ تھوڑی سی اچھی آتی ہے تو اس سے ہم پیٹے بھی بڑے دیتے ہیں یہ ہم پیٹے اور گیز آپ کو ایک میں بات نہیں بتائیں یہ جو انڈی کا آؤٹفٹ ہے یہ والا جو میں یوز کر رہا ہوں یہ اب سے ہمارا سیکنڈ پر میننٹ آؤٹفٹ ہوگا ایک تو ہمارا وہ ہے نا بلو والا اس کے بعد یہ والا ہمارا سیکنڈ پر میننٹ آؤٹفٹ ہو جائے گا جو آپ دیکھ رہے ہو تو اب یہ دو آؤٹفٹ میں زیادہ use کیا کروں گا اب کو تو اس کا پتہ ہے وہ میرا آؤٹفٹ ہے یہ والا بھی میرا like second آؤٹفٹ ہوگا تو یہاں پر گائز ہم بڑے پٹ رہے تھے یہ دیکھو ایسے ٹیمیٹ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں ہم کوئی نیٹ سے مر رہے ہیں ہماری شریخ خراب کر دی اور ان کے کل ہم سے زیادہ جا رہے تھے آٹھ کل میرے تھے چودہ ٹیم کے تھے اور ان کے کل ہم سے اچھے جا رہے تھے وہ بار بار ہمیں گندہ پیل رہے تھے اور ہمارے ایک ٹیم میں تو تنگ آ کے لیو بھی کر دیں گے تو یہ پائٹ ہم ہی مطلب اٹھانی پڑی اپنے کاندھوں پر اور اس طرف کے لے کے بار پٹ رہا تھا میں بہت گندہ پٹا گائز میں بتا نہیں آٹھ نوار مرہا بٹ میں شارٹ کر دیا کیونکہ رات کرنا بہت زیادہ ٹائم ہو رہا ہے اس ٹائم آہ 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 برابر ہوتے ہیں تو یہاں پر جانے میں تھوڑا سا دو بندے مارکنہ اپنے ٹیم کے لئے ایزی کر دیتا ہوں ورنہ یہاں جتنا مشکل ہی نظر آ رہا تھا ہمیں مجھے لگ رہا تھا اس میچ میں ہار جائیں گے یہ سائٹسیز بھائی کو مارا تھرٹی سیون تھرٹی سیون کل ہو گئے تھے اور یہاں پہ میں تھرٹی ایٹ کیے تھرٹی نائن کرنے میں میں ناکام تھا میرے ٹیم نے تھرٹی نائن کیے اور پھر یہاں پہ ہمیں پورٹی کل بھی مل گئے اور ہمیں وکٹری مل گئی جو ہم نے بڑا پٹی میں ایٹین کل تھے بڑا شاید میں نو بار مرے بھی تھا لیکن کوئی بات نہیں بہتا جو ہوتا اچھے کل ہوتا ناڑا کچھ کل ہوتا سٹل کے چلا کے ہم نے یہاں پہ وکٹری لے لی گائز ویڈیو کیسے لگی لائک سبسکرائب اور شیئر کر کے کومنٹس میں ضرور بتانا میری کو باب بری لگے تو معاف کر دینا اچھی لگے تھا اسی پیار کرتے رہنا اور سپورٹ کرتے رہنا انانونیمس کے پبلک اور پلیز انسٹاگرام پہ فالو کر دینا آپ کو لنکھ نیسے ڈسکرپشن میں مل جائے گا جلدی سے ہمارے ماں پہ ہنڈرٹ کے کروا دو انسٹاگرام پہ پلیز 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 انشاء اللہ ملیں گے نیسٹوڈیو میں کر اپنے اور زیادہ خیال رکھنا لیو یو انہوں نے اس کی پبلک دل سے اللہ حافظ